بولیڈن میں خوش آمدید آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستانی شاہینوں نے بھارتی سرماوں کو تاریخی شکست دی جو مدتوں یاد رکھی جائے گی آج مقابلہ ہے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے والوں سے گرین شیرز آج اپنا دوسرا میچ نیوزیلینڈ کے خلاف شارجہ میں کھیلیں گے دوبائی میں جیت کا جھنڈا گاڑ دیا اب ہے شارجہ کا میدان اور سامنے ہے کیویز گولی کے بعد اب بابر آزم ویلیم سن سے پنجہ آزمائی کریں گے سب سے پہلے کپتانی کا ریکارڈ دیکھتے ہیں بابر آزم نے سولہ میچس جیت رکھے ہیں آٹھ ہارے ہیں جیت کا تناسو ہے چھاسٹ کیسٹ دوسری جانب ویلیم سن نے انچاس میں سے تئیس ماچس جیتے ہیں اور چوبیس ہارے ہیں یعنی کہ جیت کی شرح ہے انچاس کی ست اب پالرش پر اٹیک کی بات ہو تو بابر کو ویلیم سن پر برکھے کیسے؟ ستاون اننگز میں بابر آزم کی بیٹنگ ایوریج ہے اٹھالیس اور سٹرائک ریٹ ایک سو تیس کا ہے مدد مقابل پینسٹ اننگز میں کیوی کپتان کی آخصت ہے کٹیس اور سٹرائک ریٹ ہے ایک سو پچیس کا اب بات کریں گے اوپننگ بیٹسمن کی اوپنر محمد رزوان کیا آزم ناکھوم میں ہے رنز بنانی کی اوثر باون رنز پیننگز تک جا پہنچی ہے اور سٹرائک ریٹ بھی ان کا بڑا ہے ایک سو تیس ہو گیا ہے دوسری جانب کیوی اوپنر مارٹن جاکی بیٹنگ ایوریج رزوان کے مقابلے میں کم ہے باستیس رنز پیننگز ہے مگر سٹرائک ریٹ ایک سو تیس کا ہے اب بولنگ کی بات کریں بھارت کے خلاف جیتے ہی روح جانیم شافری بھی کتیس انگز میں تقریباً چھبیس کی اوسط اور آرٹھ کے ایکانومی ریٹ سے پہنچی سٹرائک رکھے لے چکے ہیں ان کا ہوگا مقابلہ نیو زیلنڈ کے بولنگ اٹیک کے لیڈر فرنچ بولز چوتیس میچز میں تیس کی ایوریج رکھتے ہیں لٹو کی تعداد چھالیس ہے اور ایکانومی ریٹ ہے آرٹ آشاریہ پانچ تار ویسے گرین میں سپنٹسر کردار بھی بہت عام ہے تو بات کر لیتے ہیں انہیں شاداب کی تعداد خان پچاس اننگز میں تیس کی اوسط اور سات آشاریہ تھی ان کی ایکانومی سے انتر شکار کر چکے ہیں ان کے مدد مقابل ہوں گے کیوی سینہ ایش سوڑھی ان کی ایوریج اکیس اور ایکانومی ریٹ آرٹ آشاریہ سفر ساتھ ہے وین شرٹس نے پہلے میچ میں بھارت کو شکست دی سما کی ملکہ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی نیوزیلینڈ کے خلاف ماچ کا کیا نتیجہ نکلے گا اس بار سما کی ملکہ کس کو فیوریٹ قرار دے رہی ہے آئیے دیکھ لیتے بھارتی سنبوں کو شکست دینے کے بعد پاکستانیوں کا مرال ہے ہائی اور ایک اور ماچ پاکستان برسیس نیوزیلینڈ جو کہ جیتنا لازمی ہے کیونکہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نیوزیلینڈ نے جو ریونتار پہ کھیلنے سے انکار کیا تھا اس کا بدلہ گراؤنڈ ملیں گے تو سما کی ملکہ ہے نا اس سے پوچھتے ہیں کہ کون جیتنے جا رہا ہے سو سما کی ملکہ نے پاکستان کو جیتا دیا اور پاکستان جیتنے والا ہے پاکستان ورسیس نیوزیلینڈ سما کی ملکہ کی پیش گئی یہ ہے کہ پاکستان جیتنے والا ہے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہید آفریدی کہتے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ دونوں کے آفنرز اچھے ہیں ابتدائی پاور پلے میں اہم کردار ہوگا سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو کرتے ہوئے شاہید آفریدی نے کہا کہ نیوزیلینڈ نے دورہ دھورہ چھوڑ کر غلط کیا تھا کیویز کے پاکستان میں اتنے فین ہیں جتنے نیوزیلینڈ میں بھی نہیں احمد شہزاد نے پاک نیوزیلینڈ میچ کو سپینرز کا مقابلہ قرار دیا بھارت کے خلاف فتح سے خوصلے بلند اب نیوزیلینڈ کو مزا چکھانا ہے سابق کپتان شاہید آفریدی کہتے ہیں پاکستانی اوپنر اچھی فارم میں ہے پاور پلے میں کردار اہم ہوگا پچز ایسی ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ بڑا اچھا چانس ہے بیٹسپنوں کے پاس رن کرنے کے لیے اور دونوں ٹیموں کے اوپنرز بہت اچھے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شروع کے چھے اوور میں کون اچھا ڈیلیور کرتا ہے تو کمپٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ برابر ہے سب کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو کرتے ہوئے بوم بوم نے یو ای کو پاکستانی باولرز کی فیوریٹ کنڈیشنز قرار دیا یہاں پہ جو نیوزیلینڈز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا ایکسپیرینس ان کا اپنا باؤنسی ٹریکز یا سیمنگ ٹریکز کے اوپر ہے لیکن ان کے پاس ویرائیٹیز بہت ہوں گی وہ سلو ونز وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کریں گے ان کے پاس وہ پیس نہیں ہے جو پیس ہمارے پاس ہے نیوزیلینڈ ٹیم کے دورہ دھورہ چھوڑنے پر آفریدی نے کہا کہ بھارت کی طرح کیویز کو بھی پرفارمس سے جواب دیا جائے میرے خیال میں نیوزیلینڈ کے جتنے فینس پاکستان کے اندر ہیں میرے خیال میں اتنے نیوزیلینڈ میں بھی نہیں ہوں گے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی پلیئرز کو بہت پسند کیا جاتا ہے بیس پرفارمس آپ کے بعد جواب دے میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر فوکس کریں ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے لیکن کرکٹ بیٹ بول ہمارے پاس آئے جسے ہم دنیا کو جواب دے سکتے ہیں پرکیٹر احمد شہزاد کا کہنا تھا کہ آج کا مقابلہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے سپنرز کے درمیان ہوگا اور پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کے مسلمان کھلاری محمد شامی کے خلاف نفرت انگیز مہم تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے غدار قرار دے کر پاکستان جانے کو کہا جا رہا ہے سابق اپتان شاہد آفریدی نے انتہا پسندوں کے اس روائے کو جہالت قرار دے دیا مسلسل تنقید کے بعد بھارت کے سابق کھلاری بھی شامی کے حق میں بول اٹھے کچھ دیکھر خبریں وزیراعظم عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور بہرین کے ولی اہد سلمان بن حماد سے الگ الگ ملاقاتیں باہمی تعلقات کے فروغ اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم سے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے جان کیری نے ملاقات کی پاک امریکہ تعاون کے حوالے سے موستر فریمورک کے لیے قریبی رابطے پر اتفاق کیا گیا اور دوسری جانب وزیراعظم عمران خان اور چینی صدر شی جن پنگ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا وزیراعظم نے کمینس پارٹی کی سولہ سالہ تقریبات پر مبارک بات دی کہا چینی عوام کی غربت کے خاتمے کی جنگ میں فتح بے مرثال ہے دونوں رہنماوں میں خطے کی صورتحال اور علاقائی عمر پر تبادلہ خیال کیا گیا دو طرفہ اسٹرائیجک تعاون پر مبنی شراکتداری کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا باہمی اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا دونوں رہنماوں نے پاک چین سفاری تعلقات کے ستر سال پورے ہونے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دی سی پیک منصوبوں کے بروقت تکمیل سے مطالق خصوصی باتشیت کی گئی وزیراعظم نے سی پیک کے اقتصادی زون میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ان کا کہنا تھا کہ ایمل ون منصوبہ جلد پورا ہو جائے گا اس کا آغاز علاقائی ترقی کا باعث بھی بنے گا وزیراعظم نے کہا کہ افغان عوام کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے دنیا کردار ادا کرے وزیراعظم نے چینی صدر کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو وزیراعظم عمران خان سے بات کرنی چاہیے امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمن باب میننڈیز نے بڑا مطالبہ کر دیا باب میننڈیز نے وزیراعظم انتونی بلنکن پر زور دیا کہ وہ جو بائیڈن اور عمران خان کی بات کرانے کے لیے کردار ادا کرے نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران امریکی سینٹر کا کہنا تھا کہ اعتماد سازی کا یہ نادر موقع ہے کامیاب ہو جاتے ہیں تو تعلقات کو مزید وسط دینے میں مدد ملے گی امریکی صدر اور پاکستانی وزیراعظم کے درمیان باتشیت سے تعلقات میں شفافیت بڑھے گی باب میننڈیز کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات محض فوجی یا سیکیورٹی بنیاد پر نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیطر ہونے چاہیے کیا نواز شریف سے پھر سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے اہم شخصیت کی لندن میں لیگی قائد سے ملاقاتوں کی خبر پر نون لیگ تقسیم ہو گئی جاویل لطیف نے تصدیق کی کہ پاکستان کے اندر کے لوگوں یا باہر کے نواز شریف سے رابطے میں ہیں اور ان دنوں رابطے تیز ہو گئے ہیں لیکن شاہد خاکان اباسی ایسی کسی بھی ملاقات کی تردید کر رہے ہیں نون لیگ کسی ڈیل سعودے اور غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنے گی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں جارہانہ بیانیاں اور خفیہ ملاقاتیں ملکی سیاست میں ایک بار پھر ڈیل کی باتیں موتبر لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف سے لندن میں خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پچھلے دو ماہ میں اہم ملکی شخصیت نے میاں صاحب سے پانچ ملاقاتیں کی ہیں جس میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ملاقات میں نواز شریف نے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے ابھی بات چیت چل رہی ہے فریقین کسی ڈیل تک نہیں پہنچے لیکن مستقبل میں رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں لیگی رہنما جعوید لطیف نے بھی تصدیق کی کہ نواز شریف لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں سب کے رابطے ہیں نواز شریف سے اور ان دنوں میں زیادہ تیز ہیں لیکن دوسری طرف شاہد خاکان ابازی ایسی کسی بھی ملاقات کی تردید کر رہے ہیں ایسی کوئی ملاقات نہ ہے جو بات ہونی ہے وہ عوام کے سامنے ہونی ہے اور ریکارڈ پر ہونی ہے کفیہ ملاقاتوں کے ضرورت نہیں ہے مسلم لیگ نون کسی ڈیل کا کسی سودے کا کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنے گی اہم معاملے پر نون لیگ کے دو اہم رہنماوں کے الگ الگ بیانات بتا رہے ہیں بچ تو ہے جس کی پرداداری ہے پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پارلمٹ میں بھرپور مخالفت کا اعلان کر دیا اسی کے پر بات کر لیتے ہیں سوا کے نمائندے امران شفقت سے امران آگاہ کیجئے اس بارے میں پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اور ایسے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پارلمٹ میں بھرپور مخالفت کا اعلان کر دیا ہے مہنگا پیٹرول اور اسم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف انہوں نے بھرپور مخالفت کا اعلان کیا ہے جے امران بتائیے اس بارے میں عجبکل پاکستان مسلمی قنون کے صدر قائدے زوی اختلاف میاں شبازی نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کو پارلیمنٹ کے اندر بھرپور مخالفت کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام کے معاشی آئینی حقوق کا تحفت پر سمجھوتا نہیں ہوگا اس سلسلے میں حکومت کو قومی معاشی خودکشی سے روکنا ہوگا ورنہ ملک بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے ملک انہوں نے کہا کہ مہنگائی کو پاکستان مسلمی قنون سمیت تمام اپوزیشن جمعاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھرپور اس کو زیر بحث لائیں گی اور اس کی مخالفت کیجئے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ساتھ سے نو روپے لوٹ رہی ہے انہوں نے کہا کہ عوام اس ظلم کے خلاف باہر نکلے اور حکومت سے ظلم کرنے کا اختیار چھین لے جی بہت شکریہ امران شفتہ پی ٹی آئی بلوچستان بھی وزارت اعلیٰ کی دور میں شامل سردار یار محمد رند کو وزیر اعلیٰ اور سردار بابر موسیٰ خیل کو سپیکر کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے تو بلوچستان کی سیاسی صورتحال میں اس اس وقت آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی وزارت اعلیٰ کی دور میں شامل ہو چکی ہے سردار یار محمد رند وزیر اعلیٰ کے لیے جبکہ سردار بابر موسیٰ خیل کو سپیکر کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے کون مارے گا یہ میدان کون بنے گا اگلا وزیر اعلیٰ بلوچستان اس کے لیے امیدواروں کے نام سامنے آنا شروع چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان نے سردار یار محمد رند کو وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے لارہی ہے جبکہ بابر موسیٰ خیل سپیکر بلوچستان اسمبلی کے لیے نامزد کیا جا چکے ہیں سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جبکہ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال اور اتحادیوں کی یار محمد رند سے ملاقات ہوئی ہے کون ہوگا وزیر اعلیٰ بلوچستان چیمن سینٹ سے ملاقات کے بعد وزیر دفاع پرویس خٹک نے میڈیا سے گفتگو کی کہا تحریک انصاف بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرے گی بی اے پی کے اندر جو اکثریتی فیصلہ ہوگا وہی قبول ہوگا سپورٹ کرے گے بلوچستان عوامی پار سر یار محمد رند جو ہے وہ وزیالہ کی اندرڈیٹ ہے جبکہ بابر مسخیل سپیکر کے لیے آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کیے سر وہ کہ وہاں پر جو میجاریٹی فیصلہ ہوگا اور ویڈین باپ ہوگا اور وہ انشاءاللہ الیکٹر ہوگا قدوس بزنجو کو آپ سپورٹ کریں گے سر قدوس بزنجو کو اپنی پارٹی کے اندر فیصلہ کرے گا پارٹی کی جانب سر ان کو نامزد کیا گیا ہے پارلیمانی کومیٹی کی جانب سے کل گزشتر ہوگا تو جو فیصلہ آپ بات کرے گی پارلیمانی رکھ کے اندر وہی فیصلہ ہوگا کال ادم تحریک لبیک کے کارکنان لاہور سے کیسے نکلے سینٹرل آفس میں اعلیٰ حکام نے پولیس افسران کے خود کھچائی کی اب ممکنہ مارچ کو اسلام آباد تک پہنچنے سے رکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کال ادم تحریک لبیک کا ممکنہ مارچ روکنے میں لاہور پولیس کی ناکامی افسران کی شامت آگئی سینٹرل آفس میں پولیس افسران کی سرزنش کی گئی سی سی بی لاہور سمیت اعلیٰ افسران مظاہرین کے شہر سے نکلنے پر خاطر خواد جواب نہیں دے سکے چار ڈی پیو سمیت چھ افسران کی خدمات آر پیو راولپنڈی کے سپورٹ کر دی گئی مظاہرین لاہور سے تو نکل گئے مگر اب اسلام آباد پہنچنے سے روکنے کے لیے دیگر شہروں میں رابطہ سڑکوں پر کہیں خندقیں کھو دی جا رہی ہیں تو کہیں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں مرید کے میں پانچ روز سے جی ٹی روڈ بند ہے دریائے جیلوں کے دون اطراب بھی خندقیں کھوڑنے کا منصوبہ ہے پل پر تعمیر حفاظتی دیواریں توڑ دی گئیں گاڑیوں کی لمبی قدارے لگ گئی ہیں تین چار دن سے ہی در کھڑے ہیں ٹھیک ہے ہماری گاڑیوں کے کاغذ لے لی ہیں چابییں لے لی ہیں گجرہ ٹول پلازا کے قریب بنائی گئی خندقوں کو بھی بند نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے مسافروں کا اپنی منزل پر پہنچنا محال ہو گیا پنجاب کے وزر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ قانونی طور پر کھل ادم ٹی لپی کے جو بھی مطالبات ہیں انہوں نے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں راجہ بشارت نے یہ بھی کہا کہ اگر اپوزیشن وزرعالہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد لاتی ہے تو اس کا مقاملہ کریں گے جو بھی اپوزیشن اسمبلی میں پوائنٹ اٹھاتی ہے ادم اعتماد لے کر آتی ہے ریزولیشن لے کر آتی ہے کوئی تحریک لے کر آتی ہے اس کا مقاملہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے قانونی طور پر کھل اکومت کو جس پر قانون اجازت دیتا ہے وہ ان کے مطلبات تسلیم کرنے میں بھی پہلے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پرانی سبزیمنڈی پر اسکری پارک کے کمرشل استعمال کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے میونسپل کمیشنر کراچی اور کور فائف کے کمانڈر انجینئر کو نوٹس جاری کر دیا ہے اہم پیشت ہے جس کے مطالق آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری یہاں پر پرانی سبزیمنڈی پر اسکری پارک کے کمرشل استعمال کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے میونسپل کمیشنر کراچی اور کور فائف کے کمانڈر انجینئر کو نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت اس وقت جاری ہے پرانی سبزیمنڈی پر اسکری پارک کے کمرشل استعمال کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جس میں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں میوسپل کمیشنر کراچی اور کور فائیو کے کمانڈر انجینئر کو اس درخواست میں ایسا کہا گیا ہے کہ پارک میں غیر قانونی دکانیں بنا کر کاروبار کیا جا رہا ہے پارک میں بازار بنانا قانون اور معاہدے کے خلاف ورزی ہے پارک انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر شادی ہال قائم کر دیا اسی پر اپلیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند ارفان علکس ارفان بتائیے گا مزید درخواست گزار کا کہنا ہے کہ یہ دراصل یہ رفائی پلوٹ تھا اور پارک کے لیے مختص تھا عسکری پارک کو پارک سے چلانے کے لیے ایک کمپنی کو معاہدے کے ساتھ دیا گیا تھا مگر یہاں پر کمرشن سرگر میں شروع کر دی گئی ہیں کاروبار ہو رہا ہے باقاعدہ مارکٹ بنا دی گئی ہے اس کے علاوہ شادی ہال بنایا گئے ہیں اب وہ اس میں چلائے جا رہا ہے تو یہ غیر قانونی عمل ہے جس پر تیم جس نے فوری دور پر نوٹسز جاری کیے ہیں جو متعلقہ حکام کو پارک انتظامیوں کو بھی نوٹسز جاری کیا ہے اور جو پارک چلانے والی کمپنی کے علاوہ جو عسکری حکام کی جانب سے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا انہیں بھی نوٹسز جاری کیے ہیں اور آئندہ سیشن میں عدالت نے کہا ہے کہ اس حوالے سے تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے کہ پارک کی کیا معاہدہ تھا دوا بنی نشا ماجرہ جانیے کچھ تیر میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات جاری ہیں اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شکیل احمد سے شکیل احمد بتائیے گا اس خبر کے حوالے سے دیکھیں فیننس مرسٹری کے حقام سے ہماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی ہفتے جو ٹارکس ہیں وہ کنکلود ہونے کا امکان ہے کیونکہ تیرہ اکتوبر سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں کچھ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں وزیر مشیر خزانہ شوکترین واپس اسلامباد پہنچ چکے ہیں واشنٹن اور سعودی عرب کے دورے کے بعد ٹیکٹی خزانہ بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں لیکن ورچول مذاکرات جاری ہیں اور جو تیہ شدہ ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے بعد اب ٹیکس امور اور جو اسسنا اور چھوٹ کا معاملہ ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور ترجمان مشیر خزانہ مضامل اسلام سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ چھٹے معاشی جائزے کی تکمیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے ورچول مذاکرات میں مصفت پیش رکھ ہو رہی ہے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید یہ ہے کہ اسی ہفتے یہ مذاکرات کنکلود ہوں گے جس کے بعد پاکستان کو ایک رب ڈالر کی اجزی قسم ملنے کا امکان ہے گورنر سندھ عمران اسمائل نے دبائی میں شیخ حمدان بن زید بن سلطال اندہیان سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سرمایہ کاری اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا گورنر سندھ نے کہا حکومت پاکستان سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولت فراہم کر رہی ہے عمران اسمائل نے شیخ حمدان بن زید بن سلطال اندہیان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی جس پر انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان اور بالخصوص سندھ کا دورہ کریں گے عمران اسمائل کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس کراچی میں بزنس پروموشن آفیس بھی جلد قائم کیا جا رہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فوری اور توقع سے زائد فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں پیٹرولیام ڈیلرز اسوسییشن نے پانچ نومبر کو ملک بھر میں ہرطال کا اعلان کر دیا جس کے سب پیٹرول بہران کا خدشہ ہو سکتا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں بہاب کامران سے بہاب بتائیے اس بارے میں جی آل پاکستان پیٹرولیام ڈیلرز اسوسییشن نے کمیشن نہ بڑھانے کے معاملے پر ہرطال کی اقعال دے دی ہے اور کہا گیا کہ پانچ نومبر کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کر دیے جائیں گے جس سے سارے سارا جو پیٹرول کی سپلائی ہے وہ منتاثر ہوگی بند ہو جائے گی اسوسیشن کے ترجمان سے ہماری بات ہی ہے ان کو کہنا ہے کہ ہمارا اس وقت جو منافع ہے وہ دو روپے پچھتر پیسی فیڈیٹر ہے جس میں ہم پانچ روپے اضافہ چاہتے ہیں اور حکومت نے ہم سے تین سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے گا تاہم تین سال گزرنے کے باوجود علیکم ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا اور اگر پانچ نومبر پر اس مطالبہ نہ مانا گیا تو ہر تال کے کال پر عمل کرتے ہوئے پورے ملک میں پیٹرول پرمس کر دیا جائیں گے بہت شکریہ بہاپ کامران آپ کا بندوں میں دینگی سے ایک مریض کی جان گئی خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر امباد کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے صوبے بھر میں پانچ ہزار دو سو اور صرف پشاور میں اٹھارہ سو افراد متاثر ہیں رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمن قاتل مچر سے بروقت ناد نمٹنے کا انجام خیبر پختونخواہ میں دینگی وائرس نے خطرے کی گھنٹی بچا دی صوبے میں پانچ ہزار دو سو جبکہ پشاور میں اٹھارہ سو افراد متاثر حکومتی اقدامات بھی نا کافی نہ کوئی قیم ہے نہ کوئی اور سہولت دی ہے حکومت نے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ سپریہ رہے کر لیں اور ٹیم میڈیکل بیجے کیے ان کی پورا پورا تشریف کریں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے ورنی یہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے مفت دینگی ٹیسٹ کی ہدایت بھی ردی کی ٹوکری کی نظر خیبر پختونخواہ میں دینگی وائرس سے اب تک سات افراد انتقال کر چکے ہیں کیمرمن اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور اسلام آباد میں تاجر اور تعلیمی اداروں کو بھتے کی پرچیاں بھیجنے والے کالا دم ٹی ٹی پی کے تین داشتگرد گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے افغانستان میں ساتھیوں سے رابطے کا انکشاف بھی ہوا ہے انصداد داشتگرد سکوٹ کے اس اس پی ملک جمیل زفر نے پریس کانفرس میں کہا ہے کہ ملزمان کو دھمکیا میں اس کال سے ٹریس کیا گیا ملزمان نے کروڑوں روپے کی پرچیاں بھیج کر رقم طلب کی تھی متاثرین نے سی ٹی ٹی سے رابطہ کیا تو پریس نے کارروائی کر کے ملزمان کو دھر دیا گرفتار ملزمان میں کالا دم ٹی ٹی پی سوات کا ثابت کمانڈر وفت بھی شامل ہے جب سما نے سوال کیا کہ یہ دھمکیا کسی سسٹم کی طرف سے مل رہی ہیں تو بولے ہر بات میں سسٹم کو نہ لائیں پرسنل دھمکیوں کے میسیجز آئے کچھ لوگوں کی جانب سے کچھ آڈیو نوٹز بھی ہیں میرے پاس وائس کلپز بھی ہیں وہ آپ کو میں بھیجوا دوں گا جو مافیاز بیٹھی ہیں جب سرکار ان مافیاز کے خلاف کاروائی کرتی ہے تو عدالت جا کے سٹی آرڈر لے لیتی ہیں دراتے ہیں دھمکاتے ہیں میں گھبرا نہیں رہا میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جب لوگ کام کرنے کی خوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جن کو سسٹم کو پتہ ان سے سوال کا جواب بھی لے رہے ہیں ہر چیز میں ان چیزوں کو نہیں لائے کریں نسلہ ٹاور گرانے کے عدالتی حکم کے بعد زلہ انتظامیہ نے ٹاور کے یوٹیلیٹی کنیکشنز منقطع کر دیے ہیں بات کر لیتے ہیں ساتھ سابری سے ساتھ بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر جی آپ بلکل گزشتہ روز نسلہ ٹاور کے حوالے سے عدالتی سماعت کے بعد آپریشن میں خاصی تیزی آگئی ہے میں اس وقت نسلہ ٹاور کے باہر موجود ہوں اور جو ستائیس تارک دی گئی تھی زلہ انتظامیہ کی جانب سے تمام یوٹیلیٹی کنیکشنز کارٹنے کی اس کا آغاز آج ہی کر دیا گیا ہے اکب میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس وقت یہاں پر جو ہے وہ وارٹر بورڈ کے جو افسران ہیں اور ملازمین ہیں وہ پانی کی لائنیں منقطع کر رہے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیں دیگر یوٹیلیٹی کنیکشنز کی تو بجلی جو ہے وہ پیچھے گریٹ سے بند کر دی گئی ہے بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ رہائشیوں کی اس وقت جو ہے امارت کے باہر موجود ہے بجلی اور پانی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوئی گیس کی بات کریں تو وہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا میرے کیمریمن فیصل آپ کو دکھا رہے ہوں گے کہ اس کی بھی سپلائی یہاں پر بند کر دی گئی ہے تمام تر یوٹیلیٹی کنیکشنز جو ہے وہ کارٹ دیے گئے ہیں اور جو امارت کے مکین ہیں جو رہائشی ہیں وہ امارت کے باہر موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ رہائشی موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں صبح بجلی کٹ دی گیس کٹ دی ابھی پانی کے لئے لگے میں رہائشیوں کا یہی کہنا ہے کہ صبح چار بجے ہی بجلی کی فرامی جو ہے وہ منقطع کر دی گئی تھی اور اس وقت سوئی گیس کی فرامی بھی منقطع کر دی گئی ہے اور پانی کی لائنیں کٹی جا رہی ہیں جی سال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایک طرف بلینٹری مہم ہے تو دوسری جانب درک کٹاؤ مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے انتظامیہ چھانگا مانگا جنگلات میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی نہ روک سکی اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کی نمائندہ آئیشہ آتاز سے آئیشہ کیا وجہ ہے کیا بتاتی ہے مطالقہ انتظامیہ پھرکل ایک طرف درخت لگاؤ مہم تو دوسری طرف درخت کٹاؤ مہم جاری ہے میکمہ جنگلات درختوں کی بیجا کٹائی کے عمل کو روکنے میں ناکام ہے چھانگا مانگا جنگلات میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی نہیں روک سکی ہے کئی عشروں سے جائی درختوں کی کٹائی پر قابون نہیں پایا جا سکا اور ہماری اطلاعات مطابق دس سال کے دوران جنگل سے اربو روپے کی شیشم اور کیکر کی قیمتی لکڑی کار کر فروغ کی جا چکی ہے اور ساتھی ساتھ چھانگا مانگا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انسانی ہاتھوں سے لگایا گیا سب سے بڑا جنگل ہے کئی سالوں سے اس جنگل میں کوئی نیا درخت بھی نہیں لگایا گیا اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا موقف لینے کی کوشش کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے بات کرنے سے معذرت کرتے ہیں جبکہ ڈائریکٹر فوریسٹ شاہد صاحب افصوص ناک سوڑی حال ہے اپ ڈیٹس لے شکریہ آئیشہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور سیورش کا خستہ حال نظام لاہور میں دو موریا پول کے رہائشی کے لیے درد سر بن گیا اہل علاقہ کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم میرا نام عمر شکیل ہے اور میں دو موریا پول کا رہائشی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے تقریباً دو دھائی سال سے یہاں سیورش کا نظام خراب ہے اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے مختلف بماری جنم لے رہی ہیں ایک طرف سیورش کا ناکس نظام دوسری طرف یہ ٹوٹی پوٹی سر کے جس کی وجہ سے عام آدمی کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ہماری حکومت سے اپیل ہے خدارہ اس علاقے پر توجہ دیجئے تاکہ یہاں کے مسائل کم ہوں اور ہم کچھ حال زندگی گزار سکے ہسپتالوں میں آپریشن سے پہلے مریض کو بےہوش کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دوائی لیج کلاس کا نشہ بن گئی اسلام آباد پولیس نے کیٹر مائن کی تیس کلو کی کھیپ پکڑ لی پانچ منشیات فروش بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے کیٹر مائن دوا ہے یا نشہ جانتے ہیں آدل تنولی کی ریپورٹ میں کیٹر مائن اسپتالوں کی ایک مفید ترین دوا لیکن غلط ہاتھوں نے اسے منشیات کی صف میں دکیل دیا شالی مہار پولیس نے اکیس کروڑ مالیت کی تیس کلو کیٹر مائن پکڑ لی پانچ منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی کیٹر مائن دی بیسیکلی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ لوکل ایلیٹ کلاس بھی یوز کر رہی ہے یہ اسی طرح کہینہ سے جس طرح کشتے ہیں یہ آئیس لوگ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے انفرمیشن کے مطابق یہ لوگ ادھر پوش ایریاز میں یہ ڈیلیور کرنے والے تھے کیٹر مائن کے اور نام بھی ہیں کہیں یہ کیر ڈرگ ہے تو کسی جگہ پارٹی ڈرگ بعض ماہرین کے مطابق آپریشن کے لیے مریض کو بہوش کرنے والی اس دوا کا خلط استعمال شروع بھی انہوں نے کیا جو اس کے درست استعمال کے ذمہ دار ہیں پاکستان کے اندر یہ نشہ پہلے ڈاکٹروں کے اندر اور نرسوں کے اندر اور پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر بہت زیادہ موجود تھا لیکن اس کا پلئیر دیکھتے ہوئے اب اس کو اتنا اویلیبل کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ہر نوجوان کے پاس موجود ہے کیٹر مائن کے استعمال سے نہ صرف خواست مطل ہو جاتے ہیں بلکہ یہ شارٹ ٹم میمری کو بھی ختم کر دیتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عادل تنوری سما اسلامباد